اب وقت مانگا ہے عدالت سے 22 جولائی تک کا انہوں نے سمیہ مانگا ہے اور ابھی تک کورٹ نے انہیں سمیہ دیا نہیں ہے یعنی کہ سنبائی کے بعد کیا کچھ یہ تیہ ہوتا ہے دیکھنا ہوگا لیکن 22 جولائی تک کا انہوں نے دراصل اپنا سمیہ مانگا ہے اپنی بات کو اور پختہ طور پر رکھنے کے لیے تو وپ اولنگن نوٹس معاملے میں ہائی کارٹ میں سنوائی ضرور جاری ہے لیکن یہ بھی کہا جارہا ہے کہ حریش سالوے جو سچن پائلٹ کی طرف سے پیروی کر رہے ہیں زی میڈیا سمواتا للت اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے باتچیت کے لیے جڑ گئے ہیں للت کے پاس سیدھے رکھ کرتے ہیں للت آپ کے پاس جانکاری کیا کچھ ابھی مل پائی چونکہ بائیس جولائی تک کا وقت مانگا جارہا ہے حریش سالوے کی طرف سے تو کیا کچھ اس کے پیچھے انہوں نے اور کارن گرائے ہیں وقت کے لیے جو بالکل آشریش آپ کو بتا دیں کہ حریش سالوے جو یا جیوہ کرتا کے عدی وقتہ ہیں انہوں نے شکروار کو پیروی کی تھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے ان کی بحث چلی تھی اس کے بعد آج صبح سے ہی وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے نہیں جھوڑے تھے آج صبح سے ابھی شیخ منو سنگھ بھی کی اور سے لگاتار پیروی کی جا رہی تھی اس کے بعد مہیش جوشی کے عدی وقتہ نے پیروی کی اے جی نے پیروی کی لیکن شام کو تقریباً سوا چار بجے کے آس پاس جو ہری سالوے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ میں جھوڑے اس دوران سی جے نے ان سے پوچھا کیا آپ بحث کے لیے کب تک کا سمیہ چیئے تو انہوں نے سیدھا یہ کہا کہ بحث کے لیے مجھے پرسوں کا سمیہ چیئے 22 جولائی کا سمیہ انہوں نے مانگا ہے لیکن آشیز دوسری اور آپ کو بتا دے کہ ویڈان سباہ سپیکر کی اور سے جو کورٹ میں سہمتی پتر لگائے گیا ہے اس سہمتی کے آدار پر جو ویڈان سباہ کی اور سے نوٹس پر کاروائی کرنے کا علالیت ایک بات اور بھی چونکہ بڑی بڑی خبر میں ایک بات اور جڑ کر آ رہی ہے کہ ابھی بریک ہوا ہے اور پانچ بجے پھر سے سنوائی ہوگی کیا اس بارے میں جانکاری ملی ہے آپ کو جب آدھے گھنٹے کا بریک ہوا ہے بلکل آشیز قوٹ نے آدھے گھنٹے کا بریک لیا ہے قوٹ نے آدھے گھنٹے کا بریک لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سالویں کی اور سے 22 جولائی کیلئے سمیہ مانگا گیا تھا وہ قوٹ کی اور سے نہیں دیا گیا ہے آدھے گھنٹے کا بریک لیا ہے 45 بجے ایک بار پھر سے سنوائی ہوگی اس سے یہ ساپ پرتیت ہوتا ہے کہ قوٹ اس معاملے کو آج ہی پورا کرنا چاہتا ہے پانچ بجے پھر سے سنوائی ہوگی آدھے گھنٹے کا بریک لیا گیا ہے کورٹ کی اور سے حالانکہ ساڑھے چار بجے تک سنوائی کی سماؤنہیں چٹائی جا رہی تھی لیکن پانچ بجے سے ایک بار پھر سے سنوائی شروع ہوگی آدھے گھنٹے کا بریک ہے کورٹ نے لیا ہے یعنی کہ آشیز اب اس سے صاف ہو گیا ہے کہ اس معاملے پر فیصلہ کہیں کہیں آج ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو قیاس لگائے جا رہے ہیں جب بھی آگے کی تاریخ مانگی جاتی ہے جب بھی آگے کی تاریخ وہ چاہے پروسیکیشن کی طرف سے مانگی جائے چاہے دوسرے پکش کی طرف سے مانگی جائے جب بھی اس طریقے کے معاملوں میں تاریخ مانگی جاتی ہے تو ایک بہت ہی گراؤنڈ رکھے جاتے ہیں بہت ہی ایسے گراؤنڈ جس کے آدھار پر تاریخ دی جا سکے تو کیا صرف اس بات کے لیے کہ وہ پیروی کے لیے نہیں آ سکتے لیکن پیروی کے لیے نہیں آ پانا جو ان کی ستھی ہے اس کے پیچھے کے قارن کیا حریش سالوے نے گرائے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں پر available نہیں ہو سکتے ہیں فلال کے لیے آشیش پرسو کا سمیہ لینے کے لگر کوئی بھی قارن نہیں بتایا گیا تھا کوٹ نے حریش سالوے سے جب یہ پوچھا کہ آپ پیروی کے لیے کب تک کا سمیہ چاہتے ہیں تو انہوں نے سیدھا پرسو کا نام لیا کہ میں پرسو کا سمیہ چاہتا ہوں the day after tomorrow لیکن اب کوٹ نے آدھے گھنٹے کا جو لنچ لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا بریک لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اب جو دونوں جج ہیں سیجے ہیں اور ان کے ساتھ جو جسٹیس ہیں وہ اب اس پر منتھن کریں گے کس پرکار کا منتھن ہوگا یہ تو خیر کوٹ کے اندرونی باتیں ہیں لیکن کیا سمیہ دیا جا سکتا ہے ہر اس سالوے کو اور اگر سمیہ دیا جا سکتا ہے تو وہ سمیہ پرسو کا نہیں ہو سکتا کیونکہ کل ساڑھے پانچ بجے کا جو سہمتی پتر کے انصار ساڑھے پانچ بجے تک کی جو گائیڈ لائن ہے بھائی دی گئی ہے حالانکہ سماؤنا یہ جتا ہی جا رہی ہے کہ گائیڈ لائن کے بعد بھی کچھ جو انہیں قارن ہیں اس کو لے کر سالوے کر سکتے ہیں کہ پانچ بجے ایک بار پھر سے کوٹ کی سنوائی شروع ہوگی چلی سلسلے وار طریقے سے ابھی سمجھ لیتے ہیں پونم چند بانڈاری آ رہے ہیں اندر سے ان سے ہی جانا پونم جی کیا رہا لنچ کے باس دیکھئے مانو سنگھ بھی 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 ہو چکی ہے اب سالوے صاحب کو جواب دینا تھا اس کا اور ہماری اپنیشن پر ان کو بحث کرنی تھی سالوے صاحب نے پرسو کے لیے ریکویس کی تھی کلو بیجی ہے کرنی پائیں گے چیف جیسے پہلے پرسو دیت دیتے پرسو ابھی شکر منو سنگھ بھی نے اتراز کیا اس لئے وہ کہہ آدھانٹ کے بعد کبیش بھی 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 بينگی ابھی شکر میں بی بھی بھی ایس کے لیے چیف جیسے پہنے سالوے سے پہنے کبیش بھی 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 محیشو شaki وقیل سے بھی 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 کہ جو نوٹی جاری کیا وہ بلکل صحیح ہے اور ان کی سکتا کہن سکتا ہے کیوں یہ نوٹی جاری کیا گیا ہے اس سے جو ان کا ایکٹ تھا ان کا ایم ایل ایس کا جو میٹنگ میں نہیں آنا اور اس پرکار کے سٹیٹ میں نہیں آنا اس سے معلوم بڑھتا کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے اس سے نوٹیز ویلیڈ ہے اور ان کو یہ گوشت کرنا چاہیے یہ ان کا کہنا تھا ابھی ابھی سنگو جی کی طرف سے یہ رسول رہا ہے کہ اگر جو ہیں کہتی ہے اس کے بعد اگر کل تک وہ جو سارے ایم ایلے ہیں وہ جواب دیتے ہیں تو اس میں بھردار تک سمجھ بڑھا جا سکتا ہے ایسا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا ہے لیکن سالوے پاسوں ٹائم مانگا تھا پاسوں ٹائم گرے بنا کرتی ہے اور کوٹ نے کہا ہے آدھا ہنٹے بعد اب وہ سنیں گے اور اس کے بات پیسا ہوگا ہے ہماری بات رکھنا ہے موقع ملے گا ہمارے کو انہوں نے کہا ہے یہ ابھی ہماری اس پر بحث ہوگی ہے ابھی اور سالوے صاحب سے کہا ہے کہ جو انہوں نے پارٹی بننے کی اپنیشن نے آئی ہے اس پر آپ کو کیا کہنا ہے انہوں نے کہا مجھے کوپی نہیں ملے جبکہ ہم نے ان کے ایسے سے نے کوپی دے جی تو کوپی ان کو پہنچ گئی ہے اور اس پر بحث کر لیں گے وہ ابھی شیخ منو سنگھ بھی کی اور سے بیروز کیا گیا ہے لیکن منہ کر جائے نا بعد میں سالوے صاحب میں ٹائم مانگا پرسوں پہلے کوٹ نے رکھنے پر اگری تھے لیکن ابھی شیخ منو سنگھ کے اوبجیکشن ہونے سے وہ نیرکھا ہونے اور پھر اب آج سنن رہے آج کیا لگتا ہے دیر رہ تک بحث کو نہیں قریب قریب تو دیکھیں بحث پوری ہو چکی ہے اب سالوے صاحب کو جواب میں سمجھتا ہوں میرے اپنی جو انوباب ہے آدھا گھنٹے زیادہ بحث نہیں ہونے اس کے اندر تو جو ابھی شیخ تنگوی نے جو پوائنٹ ریس کیا ہے اس کا ان کو جواب دینا ہے فیصلہ آج ہی آنے کی سمبھاو نہ ہے فیصلہ آج ہی آستا لیکن بیعت اکر کلور ہے تو کل پھر فیصلہ وہ لکھا دیں آج شکریہ ہمارے ساتھ پونم چند بھنڈاری اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو فیصلہ ہے ان کا تھوڑا سمبھاو نہیں لگ رہا ہے حالانکہ جو ہری سالوے نے سمیں مانگا تھا ہری سالوے نے سمیں مانگا تھا کہ پرسوں یعنی 22 جولائی کا سمیں دیا جائے لیکن اس کے لیے ابھیشیق منو سنگھ بھی نے اس کا ویروت کیا کہ سمیں نہیں دیا جائے کیونکہ کل شام ساڑھے پانچ بجے ہی ویدان سبای سپیکر کی اور سے جو ساہمتی وطر لگایا گیا ہے اس میں کل شام ساڑھے پانچ بجے تک کا سمیں دیا گیا ہے منگلوار شام ساڑھے پانچ بجے کا مطلب آت پیروی ہوگی اگر سیدھے شبدوں میں کہیں لالیت جو سوال جی نیورتہ اس کے بعد انہوں نے مہی جوشی کی جو ایڈوکیٹ کامت ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ ایڈوکیٹ کامت کی طرف سے یہ بات رکھی گئی کہ جو نوٹس کیا گیا وہ بلکل نیاموں کے آدھارت ہے یعنی کی بریچ آف رولز کی جو بات ہے وہ سچین پائلٹ اور ان کے کھیمے کے جو ویدھائک ہیں انہوں نے بریچ آف رول کیا ہوا ہے لیکن کہیں پر رول بریچ نہ تو ویدان سباہ دیکش کی طرف سے نہ ان کے سیکرٹیریٹ کی طرف سے ہوا ہے یہ سپشٹ انہوں نے کیا ہے اپنی طرف سے اب شیخ منو سنگوی نے اس بات کو لے کر ویرود بھی جتایا جیسا ابھی بتایا ہے وکیل صاحب نے کہ بائیس تاریک کا جیسے وقت مانگا سالوے نے تورنت انہوں نے ویرود اس بات کا درج کر آیا جس بات کا ذکر آپ ساڑھے پانچ بجے کل شام کا کہہ رہے تھے لیکن صبح سے لے کر ابھی تک کی جو کارروائی ہوئی ہے میں چاہوں گا لالیت ایک بار سلسلوار طریقے سے آپ پورا گھٹنا کرم بتا دیں تاکہ درشکوں کے لیے بھی سمجھنا ایزی ہوگا کہ آج کی کارروائی ابھی تک کہاں پہنچی اب آگے کیا جب بلکل آشیش اگر صبح کی کارروائی کی بات کی جائے تو صبح دس بجے جو سی جے کی کھنٹویٹ ہے اس میں سنوائی شروع ہو گئی تھی شکروار کو جو ابھی شیف منو سنگلی ہیں ویدان سوائی سپیکر کے ادھی وقت ان کی بحث ادھوری رہ گئی تھی تقریباً پندرہ منٹ کا سمیں ہی ان کو شکروار کو ملا تھا آج صبح دس بجے سے انہوں نے اپنی بحث کی شروعات کی تھی اور یہ بحث جب لنچ ہوا ایک بجے تک تب تک چلی لنچ جب دو بجے کھاتی ہوا